حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ آپ دا ظاہری دنیا تو آسمان تو جاندہ بات دا واقع ہے حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کردے مشکا شریف دی حدیث پاک حدیث نمبر تین ہزار پنج کی تین ہزار پنج پاک نبی سرکار دا فرمان ہے آپ حضرت صحیب رومی تو روایت ہے فرمان پاک نبی سرکار دا پاک نبی سرکار نے اپنے صحبانوں پڑھ کے سنایا جو کوتنے تنویتھے پڑھ کے سنا دنیا عنصہ بن ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہو ساحر فلما کبرا کال للملک انی کد کبرت فبعث الی غلاما اعلیمه سحر فبعث الی غلاما یعلیمه فکان فی طریقه اذا سلک راہب فقعد ایلیه وسمی کلامه فاعجبه فکان اذا اتا ساحر مر بالراہب وقعد ایلیه فا اذا اتا ساحر دربه فشکا ذلك الراہب فکال اذا خشیتا ساحر فکل حسابنی اہلی وعیدہ خشیتا اہل کا فکل خر کے بول سبحان اللہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نوم پاک نبی سرکار تو روایت کردنے حضرت سحیب فرمان دنے ایک دن سی بیٹھیں آ پاک نبی سرکار آمنا دی چاندی بارگاہ دے اندر سونا نبی اپنے یاران دے اندر تشریف فرمائے جس طرح چودویں دا چاند اپنے تاریاں دے اندر ہندائے پاک نبی سرکار اپنے یاران دے اندر اندر اینے چاند بن کے تشریف فرمانے سونے نبی نے فرمایا صحابہ ایک بادشاہ سی پہلے زمانے ایک بادشاہ سی کافر سی ایک بادشاہ کافر ماز اللہ اپنے آپ نو خدا منوان دا سی اپنے آپ نو خدا منوان دا سی کہن دا سی میری عبادت کرو میں خدا ماں اس بادشاہ نے اپنے نالک جادوگر رکھیا سی توجہ میرے والا فرمانی ہے اپنے نالک جادوگر رکھیا سی او جادو اندے چھوٹے موجزیں بنا بنا کے چھوٹیاں کرامتاں بنا بنا کے جنابے بارا لوگان مطمئن کر کے اندی عبادت کرو ماندہ سی پتا لگا کافران دے کول جھوٹ ہندہے میرے پاک نبی دے یاراں کول سچ ہندہے انہیں اپنی چھوٹی بادشاہی سجان دی خاطر ایک جنابے والا اپنے کو جادوگر رکھیا سی ہو جی دو جادوگر بڑھا ہویا آخر زہری گالے اے کلو نفس انزائی کا تلموت موت کتنا نہیں جانی ہیں وکھئی گالے آجے تیرے میرے دل دن دنو ایسے موتا خیال بھول گیا اس بادشاہ جنابے والا جادوگر نے آیا کہا اے بادشاہ سلامت اپنی دیایا دن دنو کہ میں نے نہ پا لے گے کہ چھوٹا یاد بچہ دے جس بچے میں ایک جادو سارا سکھا دینا بچہ بلکل تیار کر دیا گا میرا پتا نہیں میں آج جا کے بھلکانت تیری بادشاہی دا نظام میں میں ہمیشہ دائمی چالتا رہ گا سونیا اس بادشاہ نے بچہ بلوایا بچے نے جادوگر دی بار کا دن در پیش کتا جادوگر نے جنابے والا جادو سکھانا شروع کیتا ایک دن گزریا دو دن گزرے چند دن گزرے چند لمحات گزرے ذرا توجہ میرے والا فرمانی بچہ جیڑی گلی جیڑے بزار دے تھانی چل کے آمدہ سی جادوگر دے کولو اس بزار دے راستے دندر ایک جھوپڑی سی ایک پاک راہب دی ایک اللہ دے فقیر اللہ دے دروے جیڑا حضرت عیسیٰ لے اسلام دی امتہ ولی سی انہوں جنابے والا جاہب کیا جاندہ ہے دریش کیا جاندہ ہے اس درویش دی جھوپڑی سی اس درویش نے جنابے والا ایسے بادشاہ دے ظلم و ستم تو بچے ہویا اپنا ایمان بچا کے ایک نکہ دندر لگ کے اپنی رب رب کر چھڑتا سی اس بادشاہ سے اس جنابے والا جاہب دکوروں اس بچے دا گزر ہویا یہ تو رب نے چاہیا اس راہب دا راز فاش کرنا اس بچے نے جیدو کولوں دی گزری اس نابے والا بچہ کولوں دی جیدو گزری آئے اس راہب دے الہ الہ دی جیدو آواز تھی دھام پرتے عشق جی آگ لکلیے اس بچے دے سینے دے بچے تیر بن کے خوب گئی بچہ کول جا کے بیٹھ گیا راہب دے کولوں ذرا توجہ فرمائی بچہ جیدو کول جا کے بیٹھا ہے راہب دے کول راہب دے عشق الہ دی جیدو جنابے والا مار فتح خدا وندی تھی جیدو تبلیب شروع کی تھی یہ خدا دے حکام سنانے شروع کی تے نے گفت بوجھاری بچے تے دل دلتے گل لگ گئی بچہ سی حالے آ کرتے نفس تے فیراؤنی یہ تو پاک سی نہ بالک بچہ سی بچے تے دل نے تصدیق کی تھی کہ یار یہ حق کے تے ایسا راہب دی بار کا اس بچے نے جنابے والا زیادہ وقت اس راہب دے کول بیٹھنا تھوڑا جا وقت جادو گرد کول بیٹھنا ایک دیار ایسا ہویا جراتو جو میرے والا فرمائی اس جادو گرد نو بڑا غصہ لگا جادو گرد نو بڑا غصہ ہے او نے آکھ ہے تو لیٹ کے وان ہے دیر نل کے وان ہے اس جادو گرد نے آپ نو ماریا تھب کے آج نو بے والا دانٹیا اس چھوٹے جنو بالک بچے نو اس بچے نو آنکے اپنے استاد نو آکھ ہے استاد جی میں تھاڑی کول آنکے بینا ٹوڑے کول بیندی بجا دے نال ٹوڑی سوپ دندر بیندی بجا دے نال میں نو اس جادو گرد نے ماریا ہے جادو گرد کو جاما استاد جی جادو گرد مار دے گھر جاما گھر والے مار دے نے لیٹ کے وان ہے اجنابے والا ہون بچے نویں نہ بھانا کرنا بال نہیں سی چھوٹا نہ بالے گے بچہ سی استاد نے اس لاہب نے اس درویج نے فرمایا فترا جی تو جادو گرد کول جامے تے جادو گرد مارن لگ گئے انو آکھیں استاد جی گھروں دے روگ اسی گھر والے صاحب نے کتے کام بھیج چھٹے آسی ان استاد داد دا سریا اللہ دا ولی دا لاسریا اپنے پاک چھوٹے بچے مجھے جناب دے والا زرافت بجو فرمانی بچے ہم نے ذرا تیار کیویں کر دے نے دا پتے پیارے فرمایا جی تو گھر جامے تے گھر آ رہے انو آکھیں کر جادو گرد نے سبق لمحہ کر دیتا سی پترا اینے اپنا وقت گزار دے رہے اینے اپنے زندگی تا وقت گزار دے رہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی ذرا تیب جو میرے والا فرمانی اس بچے نے اینے کی تا بچہ دو پاس یو مار تو پاچ گیا ایک دن سونے خدا نے چاہیا اس بچے نو عام کرنا تے اپنی شان بکھانا مجھے تو اس خدا پاک نے چاہیا اپنی شان بکھانی اس بچے دے اچھوں خدا نے جس بچے جیڑا جیڑے راستے دے تھانی بچہ گزر کے اپنے گھر جاندہ سی چھوٹا جا بچہ جیڑے راستے دے دروں گزر کے اپنے گھر جاندہ سی اس راستے دے بہت بڑی بڑا فیدا پیدا فرما چھڑی بہت بڑی بلا یک دمرون ماہ ہوئیے راستہ بند ہو گیا ادھر آلے لوگے دروگے ادھر آلے لوگے دروگے راستہ بند سارا جہان ساری دنیا بڑی پریشان کی کری اس بلانوں کون ہوں نمارے اگے ہوگے ہو جی دو بچہ آیا بچے دے گھر جاندہ وقت ہویا بچے نیا کیا سونیا اس بچے دے ڈیل نے فیصلہ کیتا آج میں نے وقت مل گیا ہے آج میں نے موقع مل گیا ہے کہ اپنا پہچان لوا کے راہب سچائے یا تیرا جادوگر سچائے اس بچے نے آئی ڈاگو پتھر پڑیا آئی ڈاگو پتھر پڑیا تو سورا تو جم نیرے والا فرماوی پتھر پڑ اس بچے نے آگیا ربا یہ تیرا فقیر سچائے ایسے پتھر دے نال ایسے بلان اتفا کر دے یہ تیرا فقیر یہ تیرا راہب سچائے سونے آئی ایسے بلان دے نال ایسے پتھر دے نال بلان اتفا کر دے ذرا توجہ نیرے والا فرماوی فاہدہ حجرم فقیل اللہ ہم نے انکان نیستو نابود ہوگی راستہ کھل گیا لوگ سارے لوگان دیا انگروبتوں میں جاری ہو گئی سارا جہان پریشان ساری دنیا پریشان کہ اس بچے نے کیڑا کم سانو کر کے وکھا چھڑیا ہے فرجنا بے والا اس بچے دکارنا میں سن اوہونا بالک بچہ گیا ہے جنہوں دیکھا ہے کہ انہا ہے جنہوں دیکھا ہے اکھوں انہا ہے کرنا تو بولا ہے انہاں دعا فرما کہ اس بچے نے شفاہ دینی چھرو کر دیتی بچے نے شفاہ ملنیاں شروع کر دیتی راب دینی رحمتان لیلہ کے راب دیکھو نوگے تقسیم فرمانیاں شروع کر دیتی اس تو بعد بچہ گیا ہے اپنے اسے راہ دیکھو لرد کر دے استاد جی آکا مکارہ توجہ نہیں فرمائی یار بول سے وہاں بچہ کہنا استاد جی آکا مکارہ استاد نے آتھا کترہ کسی تیرا مقام میرے تو تھلے آج تو بھا تیرا مقام میرے تو ہوتے ہو گئے کہ میں تھے دھڑ کے تھے لکھ کے تھے چھپ کے اپنا ایمان بچا کے بیٹھا تو سارے لوکاندے سامنے سالہ کچھ بسا کے آگے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ اسے جی دو بچے نے نال ہی اسے استاد نے آکھیا پترا ہن تیرے تھے امتحانہ نہیں امتحانہ نہیں امتحانہ نہیں پر پترا میرانہ دسیم میرانہ دسیم بچے آگا ہن تیرے تھے امتحانہ نہیں پر میرا ذکر نہ کریں بچے نے آکھیا ٹھیک ہے استاد جی بار آیا بچہ اپنے اسے جادو گرد گھولان کیوں میں بیٹھا ہے جادو سکھنواستے لیکن بچے دا دل مطمئن ہو گیا بچے دل دل دن جنابے والا اقرار پکڑ لیا کہ دل کریار سچا ہو راہے بے اوہ سبادشادی بارگاہ دندر بیٹھنا لائے ایک وزیر اوہ سبادشادی بیٹھک دندر بیٹھنا لائے ایک وزیر اوہ وزیر توجہ ہے اوہ زمیر اوہ بے زمیر نہیں بلکہ با زمیر اوہ وزیر اکھان تو نبی نہ ہیں انہیں جد پتہ لگا کہ اے بادشادی جادو گردت بیانالا بچہ جادو دینال انہیں کمال پا گیا ہے انہیں عزمتان تے انہیں ریفاتان پا گیا ہے کیوں نہ ہو بے میں میں اس بچے دکھو لو جا کے اپنی آنکھان لے لہا اس وزیر نے اس وزیر نے جنابے والا بہت زارے توفیت حیف لے بہت زارہ سمان لے نکے نکے کھلونے لے بچے آنے تاکہ بچہ خوش ہو کہ میں نورت کھاتا فرما دے بے کھلونے سامنے رکھے کہیں گا ہے پترا اے بچے آنے میں نوری شفا آتا فرما دے لفظ غلط بولے بچے نے اتھے ہی پھڑ لے پر 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 پچھا کہیں گا ہے وزیرہ وہ شفا میں نہیں عطا فرما دا شفا تے سونا خدا عطا فرما دا جیڑا خدا شفا آتا فرما دے اسے خدا تے تو ایمان لے اسے خدا تے تو کلمہ پڑھ لے میں خدا دی بارگاہ دے اندر دعا کرانگا خدا تے نوری جنادے والا اکھا تا فرما دے گا اسے بچے نے آیا کہ یا من تو باللہ میں بھی تے رہے خدا دو تے ایمان لے مجید و وزیر ایمان لے کہ آیا بچے نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تھی مولا سونے یا اسے وزیر نورکھانی اتا فرما دے خدا نے وقت اکھا تا فرمایا توجہ نہیں فرمای تھی لے بیٹھے جب بولے سبحان خدا دی ذات پاک نے اکھا تا فرمایا وزیر بڑا خوش بڑا راضی تے بڑا بازی دنیں آیا آن کے بادشاہ دی اسے جدو بیٹھ کے دندر بیٹھا تے وزیر پھڑ پھڑ کے شئیئے پھڑا بے دے پھڑ پھڑ کے پانی دے جا کے باگ دے بے انہوں نے کہا تینوں غیر کتنوں اکھا لیں یہی اسے وزیر نے آکھے میں اپنے مالک کو اکھا لیں انہوں نے آکھے تیرا پلا ہوگے تیرا مالک دے میں تیرا خدا دے میں وزیر نے آکھے جا چلا جا پرا تیرا لنگے خدا ہوں دے اور میں نوکھا انہوں نے عطا فرمائیں گا جا تیرا بھی مالک دے میرا بھی مالک دے بادشاہ نوکھا لگی بادشاہ نے کیا بلا ہوئے پھڑو انہوں نے صدا دے مزیر نو ماریا مار مار کے مار مار کے دست تینوں کینے اکھا جتی ہیں انہوں نے اکھا میں نو تیرے پتر بچے نو جتی ہیں جیڑے بچے نو دوبائے جادو گادے کل انہوں نے اکھا جتی ہیں بچے نو بلایا گیا ہاں بھی بچے آ اور تیرا استاعت یا علی تکر جادو دنال لینا کمال نہیں پا سکیا لے ہوں جرا کافر دا پینٹھرا تیرا استاعت یا علی تکر جادو دنال لینا کمال نہیں پا سکیا تو کہ میں انہوں نے کمال اصل کر لے انہوں نے کہا جا چلا جا پایا ایک مال جادو دنال ملنے ایک مال خدا دی طاقت نال ملنے میں جادو دنال نہیں پایا میں اسے خدا نہ منے اور جیڑا خدا باتا ہوں راہ شریح کے خدا نے ایسی طاقت اتا فرما چٹیئے اور جا پترہ مادر ذات کونے آمینی کے جو تو پھوک مار دیں گے انہوں شبا اتا فرما دیں گے میں انہوں جا کے دنیا انہوں نے اکھیا اچھا بچے نو ماریا آخر بچے دا وعدہ سی اپنے استاد نال کے دسنا نہیں لیکن نا بالک سی چھوٹا بچہ سی ڈر گیا سزا وے کے سزا جدو بچے نو ملی بچے نے کہا میں نو جہاں اپنی علی راہ بنیش کے خدا دیا گلائی میں بلاو راہ بنو راہ بنو بلایا ہاں بھی راہ با ایک ہم کیتے ہی نہیں کہا ہاں کیتے اس کے مجھ کی بھی کری چھوپے ہاں میں کیتے میں کیا با شان ہے ظالم با شان ہے کیا ہوتے آرہا لے کیا ہائے 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 ہوئے گھم مرے مسلمان براہ پہلے وقتان دے اندر لوگان دیوتے لوگان دا خدا دیوتے ایمان لے آنا کی ڈا مشکل سی آج تینوں میں نو پکھیان دے تھلے بے کے کلینہ دیوتے بے کے سونے خدا دا دین ملتے پھر بھی آج تو میں قبول نہ کریے تے پھر بھی جہنم جان دا پنای اسی اپنے راستے کھلے کرنے پہنے سونے خدا دیا قرآن سن کے اسی اس جیتے عمل بھی نہ کر سکیے اٹھا دینہ بعد جیسے وقت بھی نہ ہوئے ہو وقت برا ہو گیا وقت برا کر لیے کے رہن دیئے بولو سبحان اللہ چلو سور تو بغیر کر دیں بولو سبحان اللہ اوہ خیر آرہ ماریا دو پھانگا کر کے اس رابط درویش رہے بنو سٹ چھڑیا وزیعتی باری آئی وزیر نو ماریا مار مار کے مار مار کے وزیعتا بھی بڑا حال کر کے وزیر نو بھی اس بادشاہ نے مروہ چھڑیا جیسے باری آئی بچے دی بول سبحان اللہ اوہ کافر نے کیا بچے ہیں تھڑک جائے گا ڈر جائے گا چلو انو لے دے پہاڑ دی چوٹی دی اتھے جا کے انو دراو بھی انو تھلے تکا دیاں گے چھڑ دی اپنے خدا نو لیکن جیڑا خدا نو ماننا بھی فرکتے باز آن دا ہے اوہ سے بچے نو لے گیا پہاڑ دی چوٹی دی جا کے آن بھئی پترہ من انو تکا دے کے سٹن لگے ہیں بچے نو دعا کی تی مولا سونے آ مرنا ضرور ہے مرنا تک دے نو مرنا یہ سونے اے نا کافرانے توڑی منہ بھی نو بچال ہے بچے نو دعا کی تی پہاڑ کھلا سارے کافر بچے دی گئے بچے نچال ماری تیان کے بادشاہ دے کول آ بیٹھا آدشاہ بلا پریشان ہو تو کی میں جس در پچھے سی جنم میں پایا یار ملے کے پیرا کنے شیرے بول سو مہاں اللہ یا کیا تیرے مارے مرنا اچھا انہیں کیا ہونے نو پانی کی سزا دیو کشتی جب آؤ پانی دے سمندر جو بچکار جا کے نو ہاں بھی مننا ہے کی نہیں نا مننے تے بچے نو تکا دے دے جو دیکھو میرے مسلمان پر آبان نا پالے کہ بچہ کی ڈا پکا خدا آتے ایمان لے کے آئے درہا دے دچکار جا کے بچے آن بھی من بچے نکیان نا تینا دے تکا دے دے کے بہلا ادھر ادھر واکھے ادھر خدا دی پاکت اندر کیتی مولا آہا لے نہیں مرنا انہیں دے شرطوں میں نو بچا آلے سارے کافر دکے کشتی مو دی بچا پھر بادشاہ بھی بانے گا اسے بچے نے آکھیا بادشاہ جے میں نو مارنا چاہنے تے طریقہ میرے کل پوچھ میں کینے مرانگا اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش گا آنکھیں بند کرتے ہیں دیتار کے لیے اسے بچے نے آکھیا میرے کل پوچھ میں کینے مرنے ذرا توجہ میرے والا فرما باشا میں کہ ہاں بچھے تی دا سکی نے مر میں تینوں مارا اسے بچے نے فرمایا اے ساری دنیا کٹھے کر لے ساری کائنات کٹھی کر اے سب دنیا دے وچکار ایک سولی بنا اچھی ساری اوہ سولی دوتے پھان سیدھا پھنڈالا اوہ پھان سیدھا پھنڈا میرے گلد اندر پا کے ایک تیر کمان اپنے کسے کافر نو پھڑا اوہ نواؤں اے تیر چھڈن لگیا آنکھے بسم اللہ اللہ لبالغولان ویتے سے جدو خدا دے پیارے تھکے دے نا جو کافر نو آلاد کافر نی زبان چور راب دا نام گڈان لگے نے اوہ سم دچے نے آگیا اے سے چھڑ کے اے پڑ کے دیر چھڑ گیا تھے پھر میں مرانگاں برنا پناتے لالا میں نمار نہیں سکتا اس پادشاہ نے دنیا کا ٹھیکی تی سولی سجا کہ او تھے بچےوں جنابے والا لدکا کہ تھلو تیر چھڑیا بسم اللہ حرف الولان تیران کے بچے دی کن پٹی دے وجہ کن پٹی دے وجہ جیدو تیر بچے نے ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھے کے اندہ دن نارا ماریا خدا مولاد جان مولاد سپرد کر چھڑی اوہ جیدو جان مولاد سپرد کی تیر دنیا سانی ویہ کہران دنیا میں آکھیا بادشاہ اگیا تھے ایک بچہ سی اینو سولی تے لمکا کے مار لے آئی آمان تو بلہ حسینی رب کے ہمار لے کے آگئے اوہ سکھ بادشاہ دا کفر بڑا پکا سی اوہ سکھ انجن نے کیتا توجہ میرے والا فرما بہت بڑی خند کھدو آئی نیر کھدو آئی نیر کھدو آگے سارے اس مسلمان مانو اس پچے دے خدا تے تیرے میرے خدا تے ایمان لے کے آن والے انجن جنابے والا سارے انجن ویچ پایا اوہ پچے اگبال کے جنابے والا ایک ایک نو تھکا دیندہ گیا ایک ایک نو تھکا دیندہ گیا سارے انجن جنابے والا شادت دا جام نوش ورمایا اے جان اپنے حال کے کائنات نو دے چھٹی سونے آن ایک پٹڑی مائی آئیے مائی تے پچھڑ بچے چھوٹا نام بولن والا اوہ سمائی نے اوہ سمائی نے اوہ سمائی نے جی دو آگے اگ جیسی بلاوے کی بہت بڑی نوہ پیوالا بھڑک دی تے شولے پکڑ دی اگبے کیے اوہ سمائی تا دل گھا پر گیا مائی چھڑا جا پیر پیچھے رکھن لگیے بچہ پیڑ چھو بول بچہ گلدہ نمائی امہ ایک گھترانی کیوں پہیئے چھاڑ مارتے ایک چندتے اوہ تھے کہیں دینے جے گھر یار دین آمدال ملکے بولا ہی لمحادن ملکے پلا چھوکے بول سبان اللہ اوہ تھے اے ہوئی کہیں دینے جے گھر یار دین آمدال ملے مینہ ملے مینہ ستیے نامدال ملے مینہ 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 ملے 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 مل جیڑے کہیں دے سی مران کے اے نال تیرے جیڑے کہیں دے سی مران کے اے نال تیرے جیڑے کہیں دے سی مران کے اے نال تیرے اے پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریاں ہاں نے محمد بودیا اے چوٹھائی جگ سارا اے کملی ہی والدیاں سچیاں یار 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 زندہ صحبت باقی